دوستو انیس سو باسٹھ کے چیننگ حملے میں چیننگ فوج کی تعداد صرف انڈین فوج سے دگنی ہی نہ تھی بلکہ ان کے پاس بہترہ تیار بھی تھے اور وہ لڑائی کے لیے پوری طرح سے تیار بھی تھے ان کے پاس رصد کی بھی کمی نہیں تھی سب سے بڑھ کر ان کی قیادت تجربہ کار تھی اور انہیں دس سال قبل کوریا میں جنگ کا اچھا خاصا تجربہ بھی تھا دوستو میں ہوں محمد زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈی بالاسی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے ایک ہزار سبسکائبر پورے کرنے میں ہماری مدد کریں اور ویڈیو کی حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں دوستو انڈیا کو پہلا تچکا لانگ میں لگا جس کے بعد لاپاس بھی انڈیا کے ہاتھوں سے جاتا رہا اس علاقے میں انڈیا کے دس سے بارہ ہزار فوجی چین کے اٹھارہ سے بیس ہزار فوجیوں کا سامنا کر رہے تھے ان کے پاس پہلی آلوی جنگ کے وقت کی لی انفیلڈ رائفلیں تھیں امریکہ سے بھیجی گئی خودکار رائفلیں ان تک پہنچ تو گئیں لیکن انہیں ابھی پیکنگ کٹ سے بھی نہیں نکالا گیا تھا اوپر سے فوجیوں کو ابھی تک ان کو چلانے کی تربیت نہیں دی گئی تھی لاپاس کے بعد چینی ہوبلیڈا شہر کی طرف آئے اور مجموعی طور پر انڈیا کا بتیس ہزار مربع میل علاقہ چین کے کنٹرول میں آ گیا نیول میکسویل اپنی کتاب انڈیاز چائنہ وار میں لکھتے ہیں صورتحال اس قدر خلاب ہو گئی تھی کہ انڈین کمانڈر بیجی کول نہرو سے کہا کہ کچھ غیر ملکی افواج کو انڈیا کی مدد کے لیے بلایا جائے تاکہ چین کے خلاف جوابی کاربائی ہو سکے اس وقت انڈیا میں امریکی صفیب جے کے گال بریتھ تھے انہوں نے اپنی سواہن عمری A Life In Our Times میں لکھا ہے ہر سطح پر انڈین صدمے کی حالت میں تھے ملک بھر میں انڈین ائر لائنز کی پروازیں منسوک کر دی گئی تھی تاکہ ان تیاروں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے نہ صرف آسام بلکہ بنگال اور یہاں تک کلکتہ پر بھی خطرے کے وادل منڈلا رہے تھے اسی دوران انیس نمبر کو نیرو نے امریکی صدر کینڈی کو دو خطوط لکھے یہ خطوط واشنٹن میں انڈین سفارت خانے سے وائٹ ہاؤس بھیجے گئے تھے ان خطوط میں خاص طور پر دوسرے خطوط کو اس وقت تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا بعد میں گیل بریتھ نے اپنی ٹائری میں لکھا ایک نہیں ہمارے پاس مدد کے لیے دو درخواستیں آئی تھیں دوسری درخواست بہت خفیہ رکھی گئی یہ خط صرف صدر کے لیے تھا اور پھر اسے ضائع کیا جانا تھا اس کے بعد آنے والی بہت ساری انڈین حکومتوں نے اس طرح کے کسی بھی خط کے وجود سے انکار کیا ہے لیکن مشہور صافی اندر ملہوترا نے پندرہ نمبر دو ہزار دس کو انڈین ایکسپریس میں شایع اپنے مضمون میں لکھا کہ نہرو کے جانشین لال بہادر شاستری نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم سیکٹریریٹ اور وزارت خارجہ میں موجود تمام ریکارڈز کی چھان بین کرائی لیکن ان خطوط کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ملا امریکی محکمہ خارجہ نے ان خطوط کے وجود کو تسلیم کیا ہے تاہم ان میں کیا لکھا ہے اسے راز رکھا گیا ہے پھر دو ہزار دس میں جے ایف کینڈی صدارتی لائبریری اور میوزیم نے ان خطوط کو پبلک کر دیا اس خط میں نہرو نے لکھا کہ چینیوں نے نیفا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کشمیر کے لگداک پر بھی چوپال پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نہرو نے لکھا کہ انڈیا کو چینی حملے سے نپٹنے کے لیے نقل و حمل اور جنگی تیاروں کی ضرورت ہے نہرو نے ان خطوط کا خاتمہ اس طرح کیا کہ وہ اسی قسم کا خط برطانی وزیراعظم ہیرولڈ کو بھی روانہ کر رہے ہیں بائٹ ہاؤس کو ابھی یہ خط موصول ہی ہوا تھا کہ گیل بریت نے امریکی صدر وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کو ایک خفیہ ٹیلی گرام بھیجا اس میں لکھا تھا مجھے خفیہ طور پر معلوم ہوا ہے کہ نہرو آپ کو ایک اور خط بھیجنے والے ہیں اور اس کے بارے میں وزراء تک کو نہیں بتایا گیا امریکہ میں انڈیا کے صفیر بی کے نہرو نے انیس نمبر کو صدر کینڈی کو دوسر خط اپنے ہاتھوں سے دیا دوسرے خط میں نہرو نے لکھا کہ آپ کو پہلا پیغام بھیجنے کے چاند گھنٹے کے اندر نیفہ میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے پوری وادی کو سنگین خطرہ لاحق ہے اگر فوری طور پر کچھ نہیں کیا گیا تو پورا آسام، منیپور اور ناغا لینڈ چین کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اس کے بعد نہرو نے واضح مطالبہ کرتے ہوئے لکھا ہمیں کم سے کم جنگی تیاروں کے بارہ سکوارڈن چاہیئے ابتدا میں جب تک ہمارے پائلٹ ان کو چلانے کی تربیت نہیں لے لیتے اس وقت تک امریکی پائلٹوں کو انہیں چلانا ہوگا امریکی پائلٹوں کا استعمال انڈین شہروں اور اڈوں کی حفاظت کے لیے کیا جائے گا لیکن طبوت کے اندر فضائی حملے صرف انڈین فضائیہ ہی کرے گی اس کے لیے ہمیں بی فورٹی سیمن بمبار کے دوسکوارڈن کی ضرورت ہوگی نہروں نے کینیڈی کو یقین دلایا کہ ان ہتھیاروں کا استعمال صرف چین کے خلاف ہوگا اور پاکستان کے خلاف ان کا استعمال کبھی بھی نہیں ہوگا دوسر خط میں نہروں نے واقعاتاً کینیڈی سے 350 جنگی تیاروں کا مطالبہ کیا تھا ان کو چلانے کے لیے کم از کم 10 ہزار سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی ڈینس کوک اپنی کتاب انڈیا اینڈ یونائٹڈ سٹیٹس میں لکھتے ہیں کہ امریکہ میں انڈین سفیر نہرو کو وزیر عاظم نہرو کے خط سے اتنا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے اپنے کسی عملے کو یہ خط نہیں دکھایا اور اپنی میز کے دراز میں رکھ دیا بعد میں انہوں نے ایک مورک سے کہا کہ نہرو نے نفسیاتی طور پر بہت دباؤ میں آنے کے بعد ہی یہ خطوط لکھے ہوں گے بعد میں بی کے نہرو نے اپنی سوان عمری نائس گائز فیشن سیکنڈ میں لکھا کہ پہلا خط ہی ہماری ناوابستہ پالیسی کے خلاف تھا دوسرا خط اتنا قابل رحم تھا کہ اسے پڑھ کر میں اپنی غیرت اور صدمے پر بامشکل قابو کر سکتا تھا دوسری طرف دلی کے روزویلٹ ہوتل میں سفیر گیل برویت نے بیس نومبر انیس سو باسٹھ کے اپنی ڈائری کے صفحے پر لکھا کہ آج کا دن دلی میں سب سے زیادہ خوف کا دن تھا جس نے پہلی بار لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا میں نے وائٹ ہاؤس کو لکھا کہ فوری طور پر سامان اور بارہ سی ون تھرٹی تیاریں بھیجیں اس کے علاوہ ساتھ میں بیڑے کو خلیج بنگال کی طرف روانہ کریں انڈینز نے اپنے بحریہ سے کوئی مدد طلب نہیں کی تھی لیکن گیل بریت نے سوچا کہ خلیج بنگال میں ساتھ میں بیڑے کی موجودگی چین کو ایک واضح پیغام دے گی کہ امریکہ اس بہران میں انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے کینیڈی نے فوراں ہی گیل بریت کا مشورہ قبول کر لیا اور ہونو لولو میں پیسیفک فلیٹ کے ہیڈکوارٹر سے کہا کہ فوری طور پر ساتھ میں بیڑا بھیجا جائے حکم ملنے پر یو ایس ایس کیٹی ہاک کو خلیج بنگال بھیج دیا گیا نہروں کے دونوں خطوط کا جواب دیتے ہوئے انڈیا کے ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے کینیڈی نے فوراں ہی اپدل ہری مین کی سربراہی میں ایک عالی طاقت والی ٹیم کو دلی روانہ کیا فوری طور پر امریکی فضائیہ کے سی ون تھرٹی فائیو تیارے کو انڈریوز ائرپورٹ سے روانہ کیا گیا ترکی سے انڈن کے لیے تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہری مین اور کھنیڈی انتظامیہ کے دو درجن عہدے دار بائیس نمبر کو شام چھے بجے اٹھارہ گھنٹے کی پرواز کے بعد دلی پہنچے گیلبریت ان سب کو ہوای اڈے سے برہائے راست نہرکوی رہشگاہ پر لے گئے لیکن اس سے پہلے اکیس نمبر کی صبح چوری چھپے امنہ آیا کیونکہ بیس نمبر کی رات کو چین نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا صرف یہی نہیں چین نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس کی افواج سات نمبر 1969 کو لائن آف ایکچول کنٹرول سے بھی بیس کلومیٹر پیچھے چلی جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماو نے جنگ بندی اور نیفہ سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا بروس رائیڈل اپنی کتاب جی ایف کھینس فار گوٹن کرائسس دیبت میں لکھتے ہیں کہ ماو کے فیصلے کے پیچھے بہت ساری لوجسٹک وجوہات تھیں سرد موسم شروع ہونے ہی والا تھا اور طبعت اور ہمالیہ میں چینی فوج کو اپنی رسد برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا پیش آنے والا تھا چین کے پاس سیلی گوڑی نیک توڑ کو آسام میں داخل ہونے کا اچھا موقع تھا ایسا کرنے سے وہ مشرقی پاکستان سے متصل علاقے تک پہنچ سکتے تھے لیکن ماو نے سوچا ہوگا کہ ایسا کرنے سے وہ کینیڈی کو انڈیا کی طرف سے مداخلت پکرنے پر مجبور کریں گے جس طرح سے امریکی فضائیہ اور برطانیہ کی روائل ائر فورس انڈیا کی امداد کو پہنچ رہی تھی اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ نہ صرف انڈیا کو اخلاقی مدد فرہم کرے گا بلکہ فوجی امداد بھی فرہم کر رہے ہیں نومبر کے وسط تک یہ مدد میدان جنگ تک پہنچ رہی تھی نومبر کے آخر تک ماو کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس جنگ میں انڈیا تنہا نہیں ہے اور جتنی دیر تک یہ جنگ جاری رہے گی امریکی اور برطانیہ ہتھیاروں کے زیادہ مقدار انڈیا تک پہنچ جائے گی دوستو ہسری آف چائنہ بھی جاری ہے اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں